اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں صرف آزالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین انقریب بقریت کا مہینہ آنے والا ہے بقریت بھی آنے والا ہے ناظرین اس مہینے سے پہلے پہلے بقریت کے دن سے پہلے پہلے جو مرد یا اور اس عمل کو کرے گا اس قرآنی عمل کو کرے گا اللہ اس کو تاعمر یعنی پوری زندگی عزت سے نوازے گا دولت دے گا برکت دے گا کامیابی دے گا محبت جس سے کرتا ہوگا اس کی محبت اس کے پاس ہوگی نوکری اس کے قدموں میں ہوگی گویا کہ پوری زندگی اس کی خوشحالی میں گزرے گی بشرتے کے جو مرد یا عورت یہ وظیفے کو کریں گے صدق دل سے کریں گے آزمانے کے نیت سے نہ کریں گے اللہ آپ کو اس مہینے یعنی بقریت کے آنے سے پہلے پہلے کرتے ہی یہ عمل آپ کی زندگی اور قسمت سور جائے گی ساری چیزیں جو آپ چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو ملے گی کیسے کرنا ہے وہ وہ میں آپ کو اس ویڈیو کو اندر بتاؤں گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور سمجھئے گا جیسے میں آپ کو بتاؤں گا ویسے عمل کیجئے گا لیکن اس سے پہلے ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائکن کو دبا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک پیارا سا لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین یوت و دنیا میں بہت لوگ خوشحال بھی ہیں اور بہت لوگ بدحال بھی ہیں جو لوگ بدحال ہیں وہ انھی چیزوں سے بدالیں عزت دولت محبت کامیابی نوگری کسی کے پاس عزت نہیں کسی کے پاس محبت نہیں کسی کے پاس دولت نہیں کسی کے پاس برکت نہیں تو کسی کے پاس نوگری نہیں اپنا درد وہ مجھے بتاتے اور اسے امید سے کہتے ہیں کہ سرفاز بھائی آپ میرے دعا کریں کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو یقین مانیے میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لیے دعا تو کرتا ہوں کہ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے تمام نیک مقصد کو پورا فرمائے آمن سم آمن ناظر بکرعید کا مہینہ آنے والا ہے اس مہینے میں لوگ زور و شور سے اللہ کی راہ میں قربانیاں کرتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں جانوروں اور مال ساری جیزوں کو دیتے ہیں تو کرنا کیا ہے کیسے یہ عمل کو کرنا ہے وہ نہ آپ کو بتاؤں بکرعید کے دن سے پہلے یعنی جب بکرعید آج سے لے کر اور بکرعید کے دن سے پہلے پہلے یہ عمل کو کرنا ہے جب یہ عمل کرنے جائے تو کسی بھی نماز کے بعد کرے زیادہ بہترہ فجر کی نماز کے بعد ورنہ زور اثر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بات کرے جب جہاں پر آپ نے نماز پڑھا وہیں پر بیٹھے رہز ہے شروع اور آخر میں آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے درود شریف اس لیے پڑھی جاتی کہ اللہ اس دعا کو اس برکت کو اس وظیفہ کو جلدی قبول کرتا ہے جس دعا میں درود لگا ہو کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی حض نہیں ہے لیکن بہتر یہ کہ آپ درود شریف پڑھیں جو نماز میں پڑھا کرتے وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد قرآن میں کتنے پارے ہیں تیس پارے ہیں تیس سو پارے بہت ہی فضلت اور بہت ہی کمال کے ہیں آپ کو جانا ہے کتنے پارے میں آپ کو جانا ہے بائیس میں پارے میں بائیس میں پارے کو کھولنا ہے اس کے بعد آپ کو بائیس میں پارے کے سب سے آخیر میں چلا جانا ہے سب سے آخیر میں آپ جب کھولیں گے تو جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو سورہ یاسین ملے گا سورہ یاسین کا نام سنتے ہی آپ کا دل خوش ہو گیا ہوگا انشاءاللہ توبارک وداللہ اس کے بعد آپ کو بسم اللہ پڑھ کے یاسین والقرآن حکیم سے لے کر آپ کو آخر تک جانا ہے تیس میں پارے کے شروع تک تیس میں پارے کا شروع تک آپ کو چار رکو تک آپ کو تیس میں پارے کا پڑھنا ہے وہ مشکل دس سے پندرہ منٹ آپ کو لگیں گے اگر بہت تیز پڑھ دیں تو پانچ سے سات منٹ میں آپ پڑھ لیں جائیں گے اس کے بعد جب پڑھ لیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے یاد رکھیں جس چیز کی آپ کو کمی ہو عزت دولت محبت کامیابی شورت اس کی نیت پہلی سے آپ کو دل میں ہو اس کے بعد آپ دعا مانگے آپ کی ہر دعا قبل کر لی جائے گی انشاءاللہ توبارک وداللہ اور پوری زندگی اللہ آپ کو خوشحال رکھے گا لیکن لگتار اکیس دن تک یا سات دنوں تک یا پندرہ دنوں تک آپ اس عمل کو کریں انعظیر میری سوچ اسلامی ذکر کی سوچ یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاوند بنے تو آپ بھی نماز پڑھیں اور نماز کی دعوت دیں اگر آپ کے ایک ہدایت سے کوئی نماز پڑھائیں شروع کرتا ہے تو اس نیکی میں شامل ہو جارہے ہیں بات اچھے لگی گئی تو عمل کریں چینل پر نہیں تو سبسکرائب کر لیں ساتھ باب لیکن کو دوا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پرسکیں اور ایک لائک کر دیجئے گا اپنا خیلقے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ